روس بھارت کا پرانا اور اہم ساجیدار رہا ہے چین کے نظر بھی بھارت کے وشال بازار پر ہے بدلتے وحشوک حالات میں بھارت سے تقرار اس کے پکش میں نہیں ہے اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ امریکہ بھارت کا سب سے اہم رنیتک ساجیدار بن چکا ہے لیکن جب روس نے یوکرینگ پر حملہ کیا تو پی ام موڈی نے بھارت کے حیطوں کی رکشہ کرنے کا فیصلہ کیا روس کو لے کر بھارت تٹست رہا اور یہی بھارتی ہے ویدیش نیتی کی طاقت بھی ثابت ہوئی امریکہ نے بھارت پر روس کی نندہ کرنے اور پرتیبندوں میں ساتھ دینے کا دباؤ بنایا لیکن بھارت اسے ٹال گیا یوکرین پر حملہ کرنے والے روس کو سزا دینے کی بھارت کی پرتیبندتہ کو راشپتی بائیڈن نے کچھ حد تک استھر بتایا تھا بھارت امریکہ کے مضبوط ہوتے رشتوں میں ترار پڑھنے کا یہ بڑا سنکیت مانا جا رہا تھا دراصل بھارت امریکہ کے ساتھ کوارڈ کا صدس سے ہے پچھلے کچھ سالوں میں دونوں دیشوں کے رشتے تیزی سے آگے بڑھے ہیں اور دونوں کے بیچ کئی مہتوپونٹ سرکشہ سمجھوتے بھی ہوئے ہیں انتراشتی ویوستہ کو بنایا رکھنے کے لیے دونوں دیشوں نے مل کر کام کرنے کا سنکلپ بھی لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ روس کو لے کر بھارت پر امریکہ کا بھاری دباؤ تھا لیکن ان تمام دباؤں کے باوجود پردان منطری موڈی نے بھارت روس کے رشتوں پر آنچ نہیں آنے دی سیو کے سمجھٹ میں بھی روس کے راشپتی پتن کے ساتھ ایک گھنٹے کی الگ سے ہوئی پی اے موڈی کی ملاقات امریکہ کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ بھارت اپنی ویدیش نیتی میں آتمنر بھر ہے اور اپنی نردہ شمتہ بھی رکھتا ہے ہم نے بھارت کی ایک فار اس نیتی کی گوشنہ کی تھی اور پرنام سورو رشن فار اس کے ساتھ بیبنک شیطروں میں بھارت کا سیوگ بڑھا ہے آج یہ نیتی بھارت اور روس کی سپیشل این پریبیلیج سٹریٹیجک پارٹرشپ کی ایک پرمک ستمب بن گئی ہے روس یکرین یود سے جہاں ویشوک ویوستہ میں پریورتن آ رہے ہیں وہیں دنیا میں سپلائی چین پر بھی اس کا گہرا اثر پڑا ہے ضروری سامان، اناج، گیس اور دوسری تمام الیکٹرونک چیزوں کی آواجاہی میں کمی آئی ہے دیشوں کے بیچ آیات نریات کم ہوا ہے یا رک گیا ہے اور انہی سب باتوں کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں مہگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے ڈالر کے مقابلے کئی دیشوں کی کرنسی گری ہے اور اس لیے گریب دیشوں کی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے دراصل یکرین روس یود ایک ایسا وار زون ہے جس نے دنیا کے سامنے نئی طرح کی چنوٹیاں کھڑی کر دی ہیں ایسٹیو کی بیٹھک میں بھی پی ایم موڈی نے یود سے پیدا ہوئے حالات سے نپٹنے کا راستہ بھی دنیا کو دکھایا ہے ویشو آج ایک اور بڑی چنوٹی کا سامنہ کر رہا ہے اور یہ ہے ہمارے ناغری کو کی خادے سروچہ سنشت کرنا اس سمجھیاں کا ایک سنبھاویت سوادان ہے ملیٹس کی کھیتی اور اپبھوک کو بڑھاوا دینا ملیٹس ایک ایسا سپر فور ہے جو نہ صرف ایسیو دیشوں میں بلکہ ویشو کے کئی بھاگوں میں ہزاروں سالوں سے اگایا جا رہا ہے اور خادے سنکر سے نپٹنے کے لیے ایک پارمپارک پوشک اور کم لاغت والا گھرکلپ ہے مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز رپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنی فیورٹ ڈیبیٹس کو رپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے